میرے پیارے بہن بھائی یونمیترو کیسے ہو پا جم بات کرنے والے ہیں سیرنیک 0.5 ٹیبلیٹ کے بارے میں نشت کے ایک آفائی دیکھنے مستانے سٹما پوری جانگا جانے والے ہو چلی دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے پروڈیکٹ انٹی سائٹک پروڈیکٹ ہے جو کی مکھے روپ سے پریوگ مانسک روگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کی کسی ویقتی کو سیجب پینیا یہ ہے ایک پرکار کی استحتی ہے جس میں مریض کو سائکوسیس کی سمسیہ ہوتی رہتی ہے مریض واسطیق تثہ کالپنکتہ دیفرینس سے نہیں کر پاتا بھرم رہتا ہے مدی بھرم رہتا ہے ویلوشن ڈیلوشن رہتا ہے عجیب سی آوازیں اس کو سنائی دیتی ہے سوشل ڈشٹینٹ اپنانے میں وہ بہت اپنے آپ کو پالن کرتا ہے یعنی کہ لوگوں سے دوری بناتا ہے تو دوستو ان استحتی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا ڈوکٹر ان بیماریوں میں آپ کو اس کو یوز کروانے کی صلاحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بائیوپیلر ڈسوڈر یہ ہے ایک پرکار کی بیماری ہوتی ہے اس استحتی میں جس میں ویقتی کبھی خوش کبھی گم موٹیویٹ ہونا کبھی ڈی موٹیویٹ ہونا یہ اس میں استحتی ہوتی ہے اس استحتی میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلاحہ دے سکتا ہے یا پھر دوستو آوٹیسیم ہونا جسے ہم ہندی میں آتم کیند تھا کہتے ہیں اس اسطحیتی میں وہ مریج اپنے آپ میں خوش رہتا ہے دوسروں سے دور ہونا سوسائیٹ اٹینڈ بھی کر لیتا ہے مریج کو سوسل لہنے میں پروبلم ہوتی ہے بات چیت کرنے میں پروبلم ہوتی ہے تو ان ان دکتوں میں بھی آپ کا ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو آپ کا ڈوکٹر اس کو او سیڈی یعنی کی اوکسیٹریٹیو کمپورشس ڈیشوڈر یا ایک سامانے بھاسا میں بولنے والی بیماری ہے اس میں ہوتا کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتا ہے جیسے کی گیٹ کی کنڈی بار بار بند کرنا چھتکے فین کی بار بار سوچ اون کرنا آف کرنا یا پھر دوستو گیس سلینڈر کی نوب کو بار بار بند کرنا یا کھولنا ایسی اس کو کچھ استطیح ہوتی ہے تو ان ان دکتوں میں بھی آپ کا ڈوکٹر اس کو یوز کروانی کی سلحہ دے سکتا ہے میری پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامنس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھیں تو دوستو اتیس این ایک 0.5 ٹیبلیٹ کی فرمیشن سلجان کریں دوستو اگر آپ ماشیل پڑھنے ہیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور ریسیوٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تینکیو دھنے والا